ہمارے پاس جو کتابیں ہیں دیکھیں پیوشیہ کے شک کتب حدیث ہیں کلینی صاحب کی کتاب ہے شیخ صدوصی صاحب کی جتنی کتابیں ہیں اللہ کا بلا کرلی نعمانی صاحب کی جتنی کتابیں ہیں اس کے علاوہ محمد ابن حسن بن فروفہ سفار کی کتاب ہے احمد ابن محمد ابن خالد برقی کی کتاب ہے نعمانی صاحب کی کتاب ہے شیخ صدوصی صاحب کی جو حدیث کی کتابیں ہیں یہ کتاب سب کے سب صحیح ہیں سب کے سب صحیح ہیں محمد ہوا نسلی و نسلیم علیہ رسول اللہ علیہ القریب معزیز ناظرین سامعین آج کل ہمارا جو لیکچر چل رہا ہے وہ القافی کے تضادات کے بارے میں ہے کہ حسن اللہ یاری یہ کہتا ہے کہ القافی سمیت تمام اصول عربہ کے اندر کسی قسم کی روایت کے اندر نہ کوئی سکم ہے نہ کوئی زوف ہے نہ کوئی جہل ہے بلکہ وہ ساری قسائی منوان جو ہے وہ بالکل صحیح ہے اور آئمہ کے طرح منصوب ہے اور آئمہ ہی کے اقوال اور فتاوہ اور ان کی ہی روایات ہے اور ہمارا یہ موقع تھا کہ یہ حسن اللہ یاری کا یہ دعویٰ جو ہے یہ بالکل جھوٹ ہے کیوں اس لیے کہ یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے کہ امام جس کو یہ امام معصوم کہتے ہیں جائے جائے کہ ایک عام بندہ جو ہے مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا اور نبی پاک علیہ السلام ریڈی شاہ فرمائے کہ مومن کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ جھوٹا جب آپ سے پوچھا گئے یارسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے فرمائے ہاں بزدل ہو سکتا ہے پوچھا گئے یارسول اللہ سے صلی اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرمائے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اور قرآن میں دید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمائے لانات اللہ جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے اور جھوٹ کو کبھی بھی کسی دور میں بھی لوگوں نے پسندہ نہیں کیا ایک آلمگیری یہ ایک اصول ہے اور آلمگیری یہ روایت ہے کہ لوگ اس کو پسندہ نہیں کرتے کہ کوئی بندہ جھوٹ بولے جھوٹے گی عزت بھی نہیں لیکن معصوم امام کی طرف یہ منصوب کرنا کہ امام جو ہے بالکل جو جو روایات ان کتابوں کے اندر آئیں ہیں وہ صحیح ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک روایت میں امام کا کچھ قول ہے دوسری پہ کچھ قول ہے ایک میں امام کا کچھ فتح ہے دوسری پہ امام کا کچھ فتح ہے تو مجھے بتائیے ان میں سے صحیح کون ہوگا اور اگر ایک صحیح ہے تو دوسرا جو ہے وہ خود بخود جھوٹ ہوگا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سچا امام یا ایک عام بندہ سچا مومن جو ہے وہ سچا ولی جو ہے وہ کیوں کر جھوٹ بولے اور چاہے جا کے امام جھوٹ بولے اور امامت جو ہے وہ منصب نبوت سے بھی زیادہ اتنا اونچہ منصب ہو اور اس منصب پہ بیٹھ کے ایک بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول گا ہم اس پر جو ہے وہ دلائل دیتے چلے آ رہے ہیں تو آر ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اسلام کے ارکان کتنے ہیں اسلام کے ارکان کتنے ہیں تو اس پر یہ میرے پاس اصول کافی ہے اصول کافی اور اس کی جلد ہے دو کتاب ایمان والکفر یہ اس کا کتاب ہے اور باب ہے باب و دعائی مل اسلام اسلام کے ستون کے بارے میں اور صفحہ ہے دو سو ترنویں روایت نمبر ہے ایک یعنی اس باب کی روایت نمبر ایک ہے اور اصول کافی کی یہ روایت چودہ سو چراسی ہے ان نبی جعفرہ یعنی حضرت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا بھرنی علیہ السلام و علا خمسن کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ پانچ چیزوں پر ہے نماز پر زکاة پر روزے پر حج پر اور ولایت پر اور جس طرح ولایت کے بارے میں منادی کی گئی اس طرح کسی اور چیز کے بارے میں اتنی ندان ہی دے گی منادی نہیں کی گئی یہ ایک روایت ہوگئی اسی طرح دوسری روایت ہے چودہ سو چھاسی اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ان نبی جعفرہ حضرت امام باقر کہتے ہیں کہ آپ نے فرما بھلی علیہ السلام و علا خمسن علیہ السلام و الزکاة و الزکاة و الزوم والحج والولایت فآخذ الناس و بی اربائن و ترک و حاد ہی یعنی ولایت وہی پانچ چیزیں بھی آنوی یعنی نماز ہے روزہ ہے حج ہے ولایت ہے اور آگے کہا کہ کسی چیز کی ایسے منادی نہیں کی گی جس طرح ولایت کی منادی کی گی لیکن لوگوں نے چار چیزوں کو پلے لیا نماز روزہ حج اور زکاة کو لیکن ولایت کو انہوں نے ترک کر دیا اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ اسلام کے بنیادیں کتنے ہیں پانچ اگلی روایت ہے چودہ سو ایکنوی کے اندر اس پر یہ روایتیں ان نبی جعفر حضرت امام باقر کہتے ہیں آپ نے فرمایا بنیاد اسلام پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی اور ارشاہ فرمایا کسی چیز کی ایسے منادی نہیں کی گی جس طرح منادی یعنی غدیر کے موقع پر ولایت کی کی گئی ہے تو یہ تین روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس کے اندر پانچ چیزوں کو ایمان اور اسلام اور دین کے روکن قرار دیا گیا لمبر ایک ولایت لمبر دو نراز روزہ حج اور زکاة لیکن ایک روایت اور سننے اس میں ہے کہ تین چیزیں اسلام کی جہاں وہ بنیادی رکن ہیں دو کا ذکر تک نہیں کیا گیا چودہ سو ستہسی لمبر روایت کے اندر ہے ان ابی ارزمی یہ ان ابی ہے ان صادق یعنی امام جفرہ صادق سے منقول ہے کالا کالا اسحافی الاسلام اسلام کی بنیادیں اسلام کی بنیادیں جو ہے السلاسات و تین ہیں السلاة و الزکاة و الولا آیات ایک ہے نماز اور دوسری ہے زکاة اور تیسری عمل آیا حاج بھی اور روزہ بھی اس کو عزت امام جفرہ صادق اس روایت کے مطابق اسلام کی ارکان نہیں قرار دیا گیا جبکہ امام باقر کہتے ہیں بار بار تین روایات ہیں اسلام کے پانچ ارکان ہیں ان میں روزہ بھی ہے اور حاج بھی ہے لیکن امام جفرہ صادق جو امام باقر کے بیٹے ہیں باز میں ہیں یہ نہیں ہے کہ اس وقت ابھی اسلام اتر رہا تھا اور کچھ ارکان اتر آئے اور کچھ نہیں اترے صدی حجری کے آغاز میں ہو رہا ہے اور حضرت امام باقر کا جو وسادہ وہ دوسرے صدی حجری کے جو ہے وہ نصف میں ہو رہا ہے 148 حجری میں آپ کا انتقال ہو رہا ہے لیکن امام جفرہ صادق کیا کہہ رہے ہیں کہ تین چیزیں جو ہیں وہ بنیادی ہیں دو کا ذکر تک نہ کرنا اور تین کہنا یہ کس بات کی دلیل ہے مجھے بتائیے نمبر ایک یا تو ان دونوں روایات میں دونوں روایات کے اندر جو ہے وہ تزاد بیہان ہو رہا ہے حضرت امام باقر کچھ کہہ رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق کچھ کہہ رہے ہیں اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت امام جعفر صادق کی طرف یہ غلط بات منصوب ہے کیوں کہ سچا امام کس طرح روزے کو اور حج کو وہ کک لگا سکتا ہے کہ حج بھی اسلام کا رکم نہیں ہے اور روزہ بھی اسلام کا رکم نہیں ہے علیہ عزو بللہ تعالی پر آگے کہا لا تسیح واہدت منہنہ کہا کہ دو کے بغیر ایک چیز درست ہوئی نہیں سکتی یعنی ولایت اگر ہے تو ساتھ نواز اور زکاة بھی ہوگی اگر نواز ہے تو ساتھ ولایت اور زکاة بھی ہوگی اگر زکاة ہے تو ساتھ ولایت اور نواز بھی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ دو چیزیں تو اپنای اور ایک خارج کر دے اس طرح وہ مومن نہیں ہو سکتا یہ حضرت امام جعفر صادق تین چیزوں کو اسلام کے ارکان کر رہے ہیں امام باکر پانچ چیزوں کو اسلام کے ارکان کر رہے ہیں میرا بافی سے پوچھنے چاہتا ہوں بتائیے تین رکن ہیں یا پانچ ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اگر آپ تین مانیں گے تو امام باکر کی بارگاہ سے ہرادے جائیں گے اور اگر آپ پانچ مانیں گے تو امام جعفر صادق کی جو ہے وہ بارگاہ سے آپ کو دھکے ملیں گے مجھے بتائیں آپ نے کس امام کے کول کو اپنانا ہے تو ماننا پڑے گا کہ کچھ نہ کچھ تو غلط ہے یا امام باکر کے فرامین یا حضرت امام جعفر صادق کی طرف جو منصوب کیے گئے وہ فرامین اور ہم یہی تو کہتے ہیں کہ کلینی نے جھوڑ ملہ ہاشم وک اللہ آئیما ایسا نہ تھے اور وہ ان جھوڑ سے وہ پاک تھے قدم سے وہ پاک تھے